بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم توفیق ویڈ کوکنگ چینل میں آپ کا ویلکم ہے جی الحمدللہ ماشاءاللہ آج بائیس رجب ہے تو آج کنڈے ہیں تو آج میں کھیر بنا رہا تھا امام جعفر کے کنڈے اور الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہوتے گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے میری تہے دل سے دعائے آمین سمامین تو یہاں پہ تقریباً میں نے تین لیٹر دودھ لیا تھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تھوڑا تھوڑا بوائل ہونے لگا ہے اور یہاں پہ الحمدللہ ہم ہر سال یہ نیاز دلواتے ہیں امام جعفر کے کنڈے اور ہر بائیس رجب کو ہم دلواتے ہیں لیکن اس بار جو ہے نا میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی دیر ہو گئی تھی اسی لئے آج اپلوڈ کر رہا تھا کچھ دن ویٹ کر رہا تھا تو یہاں پہ الحمدللہ ڈرائی فروٹ تھے تو یہاں پہ کشمشتی گری تھی ناریل تھا اور یہاں پہ بادام تھے تو میں نے اس میں جو ہے نا یہ گانش کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا تھا الحمدللہ میرا دودھ جو ہے نا وہ گاڑا ہو گیا تھا الحمدللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور یہاں پہ الحمدللہ ماشاءاللہ اور یہاں پہ میں نے مکسٹر بنایا تھا تقریباً کھیر میں اس کا چاول کے آٹا تھا اور یہاں پہ چینی تھی اور کچھ پشتے بادام تھے اور تقریباً میں نے اس میں الائچی جو ہے میں نے ثابت اس میں ڈال دی تھی میں ہر سال اپنے ہی اس میں گھر میں اپنے ہاتھوں سے ہی بنا لیتا ہوں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں ہر سال ایسے ہی بناتا ہوں اپنے گھر میں ہی یہ سارے چیزیں مکس کر کے بناتا ہوں تو ابھی دودھ بوائل ہو گیا ہے تو ابھی اس میں شامل کریں گے تھوڑی تھوڑی ہلکی کر کے اس میں شامل کریں گے تھوڑا اس کو ہلائیں گے پھر اس کے بعد دوسری بھی ڈال دیں گے الحمدللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت ہی یہ تیسٹی اور یمی کھیر بنتی ہے اور دوسری بار ڈالیں گے تھوڑا 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 کر کے ڈالنا تو پھر یہ جو ہے بہت اچھی کھیر بنتی اور کھلی کھلی کھیر بنتی ہے الحمدللہ تو اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تھوڑا سا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت ہی تیسٹی اور یمی بنتا ہے اگر میرے چینل پر نئے ہوں تو پلیز چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کیجئے گا اپنے فیملی ممبر کے ساتھ دوستوں کے دعا شیئر کیجئے گا تو الحمدللہ یہاں پہ کھیر ریڈی ہو گئی تھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں نے کھیر مکس بنا لیا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بن گیا تھا تھوڑی ہلکی آج پہ میں نے اس کو دم پہ پکانے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور کھیر جو ہے نا بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی گاڑی بن گئی تھی الحمدللہ ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو الحمدللہ ماشاءاللہ یہاں پہ نیاز ریڈی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ اور ہم جو ہے نا امام جعفر کو جو ہے نا یہ نیاز دلواتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ پھر جو ہے نا پڑوس میں بھی بات لیں گے الحمدللہ ماشاءاللہ پہلے جو ہے نا ختم دلوائیں گے اس کے بعد جو ہے نا یہ نیاز محلے میں باٹی جائے گی الحمدللہ ماشاءاللہ یہ پوریہ تھی پوریہ صرف ہم نے باہر سے منگوائی تھی سارے چیزیں ہم نے گھر میں بنائی تھی یہ تھوڑا سا سیراجہ تھا اس کے ساتھ ملا تھا یہ سبزی چنوں کی تھی ہم نے بنوائی تھی رات کو لیکن اس کو تھوڑا سا میں نے گانش کے لیے رکھ دیا تھا اور ڈیشورٹ کرنے کے بعد ہم نے تھوڑا تھوڑا سا رکھ دیا تھا ڈیشورٹ کرنے کے لیے تو بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بن گیا تھا یہ میرا سارا الحمدللہ ماشاءاللہ تو آج کے لیے اتنا فیر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ فراز رہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے بہت ساری دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ